اس نظر پر بلان میں براز گیٹ وال کرے ہیں دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے دونوں نے کس طرح ورک کرتے ہیں دونوں گیٹ وال اور دونوں کو کس طرح انسٹالل کیا جا سکتا ہے اور دونوں کو کس طرح ریپریس کیا جا سکتا ہے اور دونوں کو کی جو لوکیشن ہے وہ کہاں ہونی چاہیے انسٹاللشن کے بعد اور یہ یعنی کس جگہ پر زیادہ یہ انسٹالل کیا جاتے ہیں ڈبل یونین گیٹ وال سو بیوز اگر آپ نے اب تک میرے چینل ایمان باسی بھی لوگ کو سبسکرائب نہیں کیے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر نیچے کمیٹ کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کے جو ہے گیٹ وال کے سائز مارکٹ میں ڈیفرنٹ سائز آویلیبل ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ جو پائپ کے سائزز آویلیبل ہوتے ہیں پی پی آر کے اسی طرح یہ جو ہمارے پاس جو ہے اس گیٹ وال کے بھی سائزز آویلیبل ہوتے ہیں تو یہ ڈبل سائیڈڈ اس میں آلڈی یہ دیکھیں انسٹالل ہوتی یونین یہ دیکھ سکتے ہیں ڈبل یونین اس پر انسٹالل ہے اندر ایک اس کی اندر ربر کی سیل ہے جو وارٹر لیکیس اس کو روکتی گئی دیکھیں دوسرے سائیڈ بھی انسٹالل ہے میں آپ کو یہ کھوڑ کے دیکھاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ربر کی سیل لگی ہے جو جتنا ہم اس کو ٹیٹ کریں گے تو یہ اسی طریقے سے یہ اس کو وارٹر لیکیس کو کنٹرول کرے گی اور یہ اس کو روک دے گی تو یہ جو ہمارے پاس جو گیٹ وال ہے یہ ہے پی پی آر ڈبل یونین براز بال گیٹ وال اس کو کیوں یہ اس کا اتنا لمب نام ہے آپ کو بتاتا ہوں پی پی آر جو ہے یہ تھیں پی پی آر کے اس کے اندر ساکٹ انسٹالل ہیں ساکٹ انسٹالل ہیں اور یہ دیکھیں ساکٹ کا سائز یہاں پر منشن ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اگر نظرہ آ رہا ہے تو ٹو 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 � اس ڈائریکشن کو ہم چینج کر سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ اس کے ہینڈل کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آگے ہمارے پر براس بال یہ جو باڈی ہے اس کی باڈی ہے یہ براس کی ہے اس پینڈل ہمارے پر اندر کوپر کا ہے یہ پوری باڈی ہے یہ براس کی ہے اور جو بال ہے یہ بال ہمارے پر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو بال ہے یہ دیکھیں یہ سٹیل کی بال ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ بند ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بند ہوتا ہے اور یہ کھلتے ہیں وارٹر آتا ہے یہ بند ہوتا ہے اس سے کھلتے ہیں تو ہمارا وارٹر کا جو ہے اپنا نیٹ ورک بہال ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ جو ہے اس کا جو پورا نام ہے یہ پی پی آر ڈبل یونین براز بال گیٹ وال ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کی سپیسیفکیشن کے بارے بات کریں تو سائز میں نے آپ کو بتایا کہ ایس پر سائز یہ جو ہے اس پر پائپ سائز یہ اویلے بھی نہیں مارکیڈ میں ڈبل سائیڈ اس میں جو ہے یونین ہے جو ہمیں اپنا اس کو گیٹ ہم جو ہے اس کو پم کے پاس انسٹالل کر سکتے ہیں وارٹر ٹینک کے پاس انسٹالل کر سکتے ہیں اس کو اچھا اس کے پاس ایک اس میں سمودھ ہینڈل ہی دیکھ سکتے ہیں جو رائٹ آن لیفٹ کی طرف جو ہے روٹیٹ کرتا ہے اور وارٹر سسٹم کو شرڈ آن کرتا ہے اور بہال کرتا ہے اسی طرح جو ہے اس کے اندر پی پی آر کی کپلنگ ہیں ہے یہ سپیسی فیکشنزیں اس کی اس کا پریشر ٹوئنٹی ٹائی فائف ہمارے پاس باح ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس باول انسٹالل ہی ہے یہ بڑی پاور فول اور مضبوط باول ہے جو اس کو وارٹر سسٹم کو شرڈ ڈاون کرتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں اس سموت ہے اس سموت فیسٹ ہے اس کے سارے دیکھیں براز بھی بہت سود میں ہیں اور اس کا جو پی پی آئی بھی سموت ہے اندر ربر کی جو سیل ہے وہ بھی بہت سموت ہے اس کا ربر سیل کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کبھی بھی آسانی کے ساتھ گیٹ وال کو ریپلیس کر سکتے ہیں یا اگر ہمارے پم میں کوئی مینٹنس پرابلم ہو گئی ہے یا ہمارے وارٹر ٹائنگ میں کوئی لیکیج ہو گئی ہے تو ہمیں اگر اس کو ریموف کرنا ہے تو ہم اس کو آسانی سے ریموف کر سکتے ہیں یہ گیٹ وال اس کو زیادہ پم پورکے پاس اور وارٹر ٹائنگ کے پاس ہی انسٹال کیے جاتا ہے اور تاکہ یہ آرام سے گےٹ وال ہمیں ریپلیس کرنا ہے تو گےٹ وال بھی ریپلیس ہوسکتا ہے اگر ہمیں مینٹنس کی پرپس سے وارٹر ٹائنگ کو ریموف کرنا ہے کہ اگر ہمیں پمپ کو ریموو کرنا ہے یا کوئی اور ڈیوائس کو ریموو کرنا ہے تو یہ یونین اس کے لیے بہت کام آتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور گیٹ وال ہے اس گیٹ وال کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ اندر بھی ہے کہ سٹیل کی بال لگی ہے تو وارٹر نیٹ پاک کو شٹ ڈاؤن کرتی ہے اور اس کو اوپن کرتی ہے تو اس کے بارے میں میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو پہلے سب سے پہلے اس گیٹ وال کے بارے میں ہم تفصیلی طور پر جان لیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فورٹی ایم ایم کا ہمارے پاس یہ گیٹ وال ہے with rubber seal with PPR socket اور بہت ہی سمودھ تھریڈز ہیں اس کی یہ بہت ہی سمودھ یعنی اگر آپ اس کو ہلکے سے ہاتھ سے بھی ٹائٹ کریں گے تو اس کی وارٹر لیکی جو ہے وہ رک جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں فورٹی ایم ایم پی ایم ٹوئنٹی فائیف یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر اس کی کوسٹ کے بات کریں تو یہ پی پی آر گیٹ وال سے زیادہ کوسٹلی ہے یہ اور بہت کافی بھاری ہے یہ گیٹ وال اور اس کی پرائز بھی زیادہ ہے اس کی پرفورمس بھی زیادہ اچھی ہے لیکن زیادہ تر لوگ چیپ گیٹ وال یوز کرتے ہیں کم پرائز کے لیکن یہ کہ ان کے لئے بہتر ہے کہ اچھے پرائز کے یہ گیٹ وال یوز کریں ایک دفعہ اگر آپ یہ گیٹ وال یوز کریں گے تو کافی عرصے تر یہ ساتھ دیتا ہے یہ دیکھ سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نمونہ سے آ رہا ہے تو اب میں آپ کو دوسرا گیٹ وال دکھاؤں گا دوسرا گیٹ وال ہمارے پر پی پی آر بول گیٹ وال ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جس یہ پی پی آر کی باڈی میں بنا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں اس پر ہارڈ پلاسٹک ہے اس کے اوپر ہینڈل ہے اور اس کے بھی ہمارے پاس 40 امی میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح یہ ورک کرتا ہے یہ دیکھیں یہ کلوز ہوا جس طرح یہ وٹر نیٹوک کلوز کرے گا اور یہ وارٹر کو اوبن کرے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اس کی اسمبلی ہے اس کے اندر یہ اسٹرول ہوا وہ براس کی ہے اور یہ جو ہے ہمارے پر باڑ ہے وہ اسٹیل کی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بھی سائز آل سائز اس کے اویلیو بھی نہیں ہیں یہ سنگل آپ کو پتا ہے یہ سنگل وہ ہے اگر اس کو ایک دفعہ یوز کر لیا دوبارہ یوز کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پی پی آر پائپ کو چھوڑ کے اس کو کٹ کرنا پڑے گا اور دوبارہ نیو کپلنگ جو ہے اس میں ہم نے ڈال کے دوبارہ سے انسٹال کرنا پڑے گا تو اس میں یہ فیسلیٹی نہیں ہے ڈبل یونین گیٹ وال کی اور پرائز بھی اس کی کافی کم ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی اور باقی جو سپیسیفکیشنز ہیں سیم اندر سٹیل بال ہے اس کی لگی بھی یہ بھی پی اینڈ ٹوئنٹی فائیو ہے اور کافی مضبوط باڈی میں بنا ہوا ہے دیکھیں اس کو آپ یہ ایزیلی ریپلیس نہیں کر سکتے اگر ایک دفعہ اس میں آپ نے بی پی آر ورلڈنگ کر دی تو آپ نے لازمی اس میں سوکٹ ایڈ کرنا پڑے گا اور سوکٹ ایڈ کر کے دوبارہ سے آپ نے اس کو کنیشن دینا پڑے گا اس کو بھی پومپس وغیرہ کے پاس یا وارٹر نیٹ فرگ میں کسی بھی پائپ کے پاس سٹال کر دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی جو سرفیہ سے وہ کافی فینش ہے اور اس کی جو روٹیشن ہے وہ کافی ایزیلی روٹیٹ کرتا ہے تو اگر ہم براز ویسے پی پی آر بال وال کو دیکھیں تو جو ہمارے پر ڈبل یونین گیٹ بول ہے وہ بہت زیادہ زبردست قوالیٹی کا ہے اور بہت اچھے طریقے سے وہ ورک کرتا ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایکسٹر پی پی آر پیو یہاں پر چھوڑنا پڑے گا اس کو کٹ کرنا پڑے گا اور نئے کپلنگ جو ہے اس کو یوز کرنا ہے نئے کپلنگ لگا کے اس کو دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں اس میں کچھ عرصے کے بعد لیکیج بھی ہو جاتی ہے لیکن جو ہمارے پر دوسرا والا ہے جو ڈبل یونین گیٹ وال ہے وہ بہت عرصے تک ساتھ دیتا ہے اس میں جو ہے بہت سارے گیٹ وال ہوتے ہیں اس میں یووی پروٹیکٹڈ گیٹ وال بھی ہیں جس کے اوپر جو لیئر ہے یہ پی پی آر ہی ہوتی ہے لیکن وہ بلیک کلر کیوں تھی یووی پروٹیکٹڈ ہوتی ہے آپ کو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے سائد ہے اس کی کاؤز بھی کم ہوتی ہے اگر ہم اس کی نزبت کیے دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کاؤز بھی زیادہ ہوگی اور اس کی کاؤز بہت کم ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آلا میار کا یہ گیٹ وال ہے ہمارے پاس اور کافی ویٹ ہے اس کا اور یہ کافی ہائی پریشر گیٹ وال ہے یہ دیکھ سکتے ہیں 40mm PM25 اس کو بھی ویلڈنگ کے لیے سیم ہمارا جو میتھرڈ یوز ہوتا ہے جیسے ہم بی پیر پائپ ویلڈ کرتے ہیں اس کو بھی ایزی لی جو ہے اگر ہمیں پائپ سے ویلڈ کرنا ہے تو اس کو ریموو کریں یہ دیکھیں اون سائٹ کو ریموو کریں گے ہم تو سب سے پہلے جو ہے ریموو کرنے کے بعد یہ ہمارا جو کڑا ہے اس کا جو اوپر کا رنگ اس کو پائپ میں ٹال دیں گے اس کے بعد اس کو پائپ میں ٹال دیں گے اور یہ پائپ کو یہاں سے ہم جو ہے ویلڈنگ کریں گے ویلڈنگ کرنے کے بعد اس کو بیک سیڈ سے لاکر دوبارہ سے جب ہمارا پائپ پورا ویلڈ ہو جائے گا ہم اس طریقے سے اس کو یہ دہیں کلوز کر دیں گے تو یہ ہمارے پورا ایک دوال پروپر اسٹرال ہوگا تو ویویوز کانڈلی میرے چینل امران ابواسی وہ لوگ کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں اور نیو آنے والی جو ویڈیوز اس کے لیے آپ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تینک یو